اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ صاحب تو آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ ہم جب کمپیوٹر کو آن کرتے ہیں تو بہت زیادہ سلو ہوتا ہے اور آن ہونے میں بہت زیادہ وقت لے لیتا ہے تو یہ ہوتا کیوں ہے اس بارے میں جانے گے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے فاسٹ کیسے کر سکتے ہیں تو آج ہم اس حصلے میں بات کریں گے تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں دوستو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اپنا یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں کہ ہمارا جو سٹارٹ اپ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے مثلا کہ اس پر بہت زیادہ سوفٹر انسٹال ہو جاتے ہیں جو آرٹو ران ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا کمپیوٹر آن ان میں بہت زیادہ وقت لیتا ہے کیونکہ جتنے سوفٹر سٹارٹ اپ پہ آ جاتے ہیں وہ ان کو لانچ کرتا ہے ان کو رن کرتا ہے تو لازمی بات ہے جب ایک کمپیوٹر آن ہو اور اس کی تنی ریمز زیادہ نہ ہو پروسیسز زیادہ نہ ہو اٹ ٹائم اس پر بہت سارے سوفٹر رن ہو تو لازمی بات اس میں تھوڑا سا مسئلہ بنے گا تو اس کے لئے ہم نے کرنا کیا ہے سیمپل سٹارٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد رن پر آ جانا ہے رن پر ہم نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر ہم نے لکھنا ہے msconfig msconfig ٹھیک ہے اور اس کو ہم اکے کر دیں گے یا انٹر کر دیں گے تو ہمارے پاس ایک ایسا بار کھل کے سامنے آ جائے گا جو سسٹم کے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم جنرل پر کھڑیں اس کے بعد اس پر مختلف option آ رہے ہیں تو آج ہم جس ٹاپک بات کریں گے وہ ہے کہ سٹارٹ اپ جو تھری در پہلے میں آپ سے بات کی تھی کہ کچھ سافٹ ویرن ہو جاتے ہیں تو یہاں آپ یہ دیکھیں یہ مختلف سافٹ ویر ہیں میں بہتر سمجھ آ جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ آٹومیٹکلی رن ہیں ابھی میں نے ان پر کام نہیں کرنا لیکن یہ آٹومیٹکلی رن ہو رہے ہیں یہ دیکھیں سی کلینر ہے اس کے بعد وندر شیر سٹوڈیو آٹومیٹکلی ہے جو لیڈ آٹومیٹکلی چل رہا ہے آئٹومیٹکلی چل رہا ہے ہالکہ میں ایک بھی چیز میں سے نہیں چاہیے سٹارٹ اپ پہ کیونکہ میں نے جس دن اس پر کام کرنا ہوگا تو تب ہی میں اس کو چاہوں گا کہ اس کو میں چلا لوں اور استعمال کروں لیکن یہ اس کو نے آٹومیٹکلی رن کیا ہوا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جتنے پرورام فائل ہیں مثلا یہ پرورام ہے ابھی یہ مجھے نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ بھی ختم کر لیتے ہیں جتنے بھی پرورام فائل میں یہ آئی ٹون کا ہے ریڈ بھی مجھے نہیں چاہیے وانڈر شیر بھی مجھے نہیں چاہیے اس طرح یہ آئیڈی کا چل اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہ آئیڈی سے لیٹڈ ہے تو اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں انٹرنیٹ ڈالمراجر یہ بھی کھڑا رہا ہے ٹھیک آٹومیٹکلی مجھے چاہیے یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اس کو بھی ختم کر لیتے ہیں اس کو بھی ختم کر لیتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ اگر اتنے ٹائم ایٹ ٹائم سوفٹر یہ چل رہے تھے فرس ٹائم پہ لازمی بات ہے انہوں نے کمپیوٹر کو سلو کرنا تھا جیسے جیران ہوتے تو تو اگر ہم اس کو یہ ختم کر لیتے ہیں اب ہم نے سیلیکٹڈ چاند چیزیں رہنے دی ہیں باقی ختم کر دی ہیں اب ہم اس کو اپلائی کریں گے اور اوکی کر لیں گے جیسے اوکی کریں گے تو یہ ہم سے پوچھیں کہ آپ ستم کو ابھی ریسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا بعد میں اس سیٹنگ کو سیٹنگ کو سیٹنگ گے ہمیں ستم ایک دبار ہمار کریں گے لیکن تمہیں اس کی ساتنگ کے لیے منظر میں یہ نہیں کرسکتا تو اس لیے اگر آپ ایک دبار اس کو ریسٹارٹ کر لینا ہے اس کے بعد ستم جیسے آپ ریسٹارٹ کرلیں گے اس کے بعد دبارہ ستم جب آن ہوگا تو وہاں پر آپ کے پاس ایک دبارہ باکس آئے گا اور اس میں آپ نے صرف ترمی بات کر دینایا ہے اس کو تو ایک دفعہ آپ سے جس پوچھے گا اس کے بعد جب آپ اس کو اکے کر دیں گے دوبارہ وہ آپ سے نہیں پوچھے گا اور اس میں جو آپ کے سوفٹر آٹو رن ہو رہے تھے وہ آٹو رن نہیں ہوں گے اور اس طرح جو سٹارٹ اپ پر آپ کا برڈن تھا اضافی وہ ختم ہو جائے گا اور سسٹم جیسی رن ہوگا تو بہت زبدست طریقے سے کام کرے گا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور اگر ہاں یہ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فرنس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کس طرح کی زبرتست ویڈیوز ملتی رہیں تھیکس فور واشنگ